بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی باروز جمعہ یمن سے کچھ بہت ہی دلخراش قسم کی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران جس طرح سے سعودی اتحاد یعنی کہ ارب لڈڈ کارلیشن جو ہے ان کی جانب سے یمن کے انتہائی سٹریٹیجیک اہم اور مرکزی علاقے جس کو مارب کہا جاتا ہے اس پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے حوثیوں کے خلاف جس طرح کے فضائی حبلے کیے گئے اس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں ایک خوفناک قسم کا فگر اس وقت میرے سامنے موجود ہے محمد بن سلمان کی جانب سے ایک ایسا بدلہ لیا گیا ہے جس میں وہ تمام تر چیزیں بھی شامل ہیں جو پورے پچھلے چھے برسوں میں ہوتی رہی ہیں یہ تمام تر صورتحال ایک ایسے وقت میں بھی ہو رہی ہے جب سعودی عربیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا بھی خواہہ ہے اور اس وقت جو ڈیٹیلز وہ منظرحام پر لے آئے ہیں اس میں ایران کے اوپر بلسٹک میزائلز اور کچھ جدید اسلحہ جو ہیں وہ یمنی حوثیوں کو فراہم کرنے کے لبات ایران پر لگائے گئے ہیں اس تمام تر ماحول میں مذاکرات کس طرح سے ممکن ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران حوثی مومنٹ کے لوگ مارے جا چکے ہیں اس کے بعد ایک بڑی کشیدگی تقریباً پوری طرح سے تیار ہے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھنے کی کوشش کروں گا وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کر لیجئے وڈیو کو لائک کیجئے بلائکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یقینی طور پر تین روز پہلے جو پیش رفت آپ کے سامنے رکھی تھی تقریباً سوموار کے روز کے ایک ایسا بحری جہاز جو اسلحے سے بھرا ہوا تھا اور سعودی ساحلی شہر اور ایک اہم ترین بندرگاہ جس کو جزان کہا جاتا ہے یہاں سے وہ جا رہا تھا سکوتر آئیلینڈ کی جانب سکوتر آئیلینڈ ایک اہم ترین جزیرہ جو عربین سی کے اندر موجود ہے جہاں اس وقت یو ای اور اسرائیل مل کر ایک اور ملٹری سٹیشن بنا رہے ہیں اب سعودی عربیہ سے یہ جو بحری جہاز جا رہا تھا اس میں جس طرح کی فوٹیجز اور تصاویر سامنے آئیں اس میں یہ دکھایا گیا کلیرلی کہ یہ اسلحے سے برپور تھا اور یہ اسلحہ لیا جا رہے تھے سکوتر آئیلینڈ کی جانب لیکن جیسے ہی اہم ترین پاسنگ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوسٹل ایریا ہے یعنی کہ ہدیدہ پورٹ یمن کی ایک انتائیس سٹریٹیجک لوکیشن پر موجود پورٹ جیسے ہی یہ بحری جات یہاں سے گزرتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اب اس کے بعد یمنی آرمی کی ترجمان برگیڈیر محمد یہیہ سری جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ ڈیٹیل میں چیزیں سامنے رکھتے ہیں اور ہمیں سعودی عربیہ یو اے ای اور پورے گلف سے یمنی حسیوں کے حال سے سٹیٹمنٹس دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ ہمارے بحری جات کو چھوڑ دیں اس میں مڈیکل ایکوپمنٹ تھا اب سیجویشن یہ ہے کہ جو کاروائیاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ تشویشناک ہیں کہ ابھی تک جو ہم رپورٹ کرتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں شادتیں اور اموات نہیں ہوئی ہیں بتائے جا رہا ہے عرب نیوز کی جو ہڈلائن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہڈلائن کچھ ہوا ہے کہ عرب کوئلیشن سے 390 ہوتیز کلڈ ان سٹائکس آن مارب شاوہ یمن کے دو علاقے مارب ایک سنٹل علاقہ اور اس کا اتحای نظری ایک ترین پروونسہ شاوہ اس کو کہا جاتا ہے یہاں گزشتہ تقریباً ڈیڑھ یا دو ہفتوں کے دوران تین سو نوے ہوسی مومنٹ کے لوگ مارے جا چکے ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ تین سو نوے کا وہ فگر ہے جو عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس میں سویلین کتنے مارے گئے ہیں یہ خبر کتنی دروست ہے اس میں کتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکوریٹ فگر رپورٹ کیے گئے ہیں یہ بحث علاق گئے ہیں لیکن یہاں اہم یہ ہے کہ عرب میڈیا یہ کہہ رہا کہ تین سو نوے ہوسی ہم نے مار دئیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد ایک اچھی خاصی ہے جو دراصل نہیں بتائی جا رہی کہ کتنی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں اس وقت میں آپ کے سامنے کیونکہ رکھوں تو جو میرد ہے اس کے حوالے سے سب سے زیادہ لڑائی ہمیں اس پورے سال کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو ملی کبھی سعودی اتحادی فورسی یہ دعویٰ کرتے رہی کہ ہمیں یہاں کنٹرول حاصل ہو چکا ہے لیکن بار بار کی یہاں پر جاڑے لڑائی میں ہوسیوں کا پلڑا بھاری رہا اور اس وقت بھی تقریبا یمن کا اگر مکسیمم بات کی جائے تو جو انتہائی سٹریٹیجک لوکیشنز ہیں جس میں آپ حدیدہ پورٹ کو دیکھیں جس میں آپ سانہ ائر پورٹ کو دیکھیں دارالحکومت سانہ جو ہے اس کو دیکھیں مارب میں موسٹلی کنٹرول ان کا ہے اور پھر باقی یمن یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہم ترین پورٹ ایریاز کوسٹرل ایریاز سنٹرل یمن وہ تقریبا ہوسیوں کے قبضے میں ہے لیکن مارب جیسا تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال علاقہ سعودی عربیہ دیفرینٹلی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر خطا کرنا چاہتا ہے دیفرینٹلی وہاں پر ان کے کیا مفادہ دیں ہیں آپ کے سامنے ہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان آئل رچ میری پروونس مور دن ون فیفٹی ہو سی فائٹرز ہاڈ بین کلڈ ان نائنٹین ملٹری ویہکل دیسٹرائید ان آپریشنز اوور دا لازٹ فنٹی فور ہارز یہ عرب نیوز کا رہا ہے سعودی عربیہ کا ٹاپ کا میڈیا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال اہم ترین علاقہ مہرب جو ہے یہاں پر کم از کم ایک سو پچاس ہوسی جنگجو ہم نے مار ڈالے ہیں ان کی انیس کے لگ بگ گھاڑیاں جو ہیں ہم نے تباہ کی ہیں فضائی ہنلو کے دوران پھر اس میں جو ائر سٹرائکس ہوئی ہیں یمن کے جنوبی پروونس شباب کے اندر اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم دو سو چالیس ہوتیز جو ہیں وہ مارے گئے اور پچیس میلٹری ویہیکلز جو ہیں وہ تباہ کی گئے کل ملا کر یہ تعداد تین سو نوے بن رہی ہے آپ اندرہ رکھا لیجیے کہ سیچویشن اس حد تک ہے اب ایک اہم ترین پس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں ہفتے کے روز عرب کائلیشن کے جو سپوکس پرسن ہے جنرل ترکی المالکی اور اس میں یہ مزید ڈیٹیل سامنے لائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کرنے جا رہے ہیں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جس طرح کی یہ ڈیویلپمنٹ ہے اور پھر عرب نیوز جس طرح سے رپورٹنگ کر رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضیدہ پورٹ ہز بکم سینٹر آف فار سمگلنگ انڈ اسمبلنگ ایرانیان بلیسٹک مزائلز پیرے سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق سعودی اتحادی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ حضیدہ پورٹ جو ہے وہ سعودی بلیسٹک مزر کے ساتھ ایرانیان بلیسٹک مزائلز یمن پہنچانے ہو یہاں سے سمگلنگ اور یہاں پر اتھیاروں کی اسمبلنگ یہ ہوتی ہے اتھیاروں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڑ توڑ جو ہوتی ہے دوبارہ سے یعنی پیسیز میں آتے ہیں یہاں آ کر ان کو ری مینفیکچر کیا جاتا ہے ری اسمبل کیا جاتا ہے یہ سب سے مین سٹریٹیجک لوکیشن ہوتیدہ یہ عرب کائلیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں اور اس کو چھننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے ابھی تک کا ان کا بیانیاں یہی ہے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں پھر عرب نیوز نے اس بہر اجاز کا بھی ذکر کیا ہے کہ یو اے ای کا کارگو شپ جو ہے وہ ہائی جیک کیا گیا تھا یمن کی پورٹ سٹیٹی خلیدہ سے اور یونیٹیڈ نیشن جو ہے وہ اس تمام تر معاملے پر اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس نے ان تمام تر مالک کو جو اس خطے کے اندر موجود ہیں ان کو اس معاملے پر آگاہ کیا ہے کہ ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں جمرات کے روز جو یمنی نیوز اجنسی ہے اس بی اے اس کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم چار سیویلینز مارے گئے ہیں جس کے نتیجے میں جو کہ ہوتی ملیشیا کے جانسے ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا گیا ایک اہم ترین فیول سٹیشن شبا کے اندر یعنی یمن کے اندر ہی تو یہ تو ارب نیوز کی رپورٹنگ ہے لیکن جب ارب نیوز تین سو نوے ہوتی جو ہیں ان کی ہلاکتوں کے بارے میں بتا رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دراصل سیچویشن کافی ورسٹ ہے وہ ہمیں بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ فضائی حملوں کا جو سلسلہ پچھلے دو ہفتوں سے جاری ہے وہ نہ تھمنے والا ہے اس بیچ میں سعودی اطاحت کا یعنی کہ یو اے ای کا بحر اجاز بھی خوشیوں کے ہاتھ لگ گیا تو اب غصہ اوہ زیادہ ہے اب بن سلمان کو اس بیچ ایک چیز ایران کے ساتھ ذاکرات کی بات کر رہے ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ وہاں یہ بات تو یمن جنگ ختم کرنے کی کریں گے لیکن یمن کے اندر جو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے سب کے بیچ میں یہ اس کو کس طرح سے آپ کہہ سکنے کے مینج کریں گے اورگنائز کریں گے کیونکہ ڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی ایران کی سپورٹ بہرحال یمن کے ساتھ ضرور موجود ہے اس سوالے سے فردہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ